میرا طرح ہے جیسے دنوں سے پرانا مرپارا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے اور ربی آمد تر دیکھر آیا ہے جو مجھے دوری سکر میں جائے گی اس میں میرا سوال کیا ہے کہ جو عذاب ان کی قوموں پر آیا ہے وہ ساری چیزیں ہماری قوم میں پائی جاتے ہیں ہم ان لوگوں میں ساری ملائیاں سوچر میں بھی آگے جاتے ہیں ایک طواب کی نسبت ہے صحیح مسلم کتاب الیمان کے اندر حدیث ہے آجا بھائی کہ میں سوال دورا دیتا ہوں تاکہ لائف سننے لے بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ حود کے اندر ایک آیت ایسی ہے اس میں اللہ نے پچھلی امتوں پر ہونے والے عذاب کا ذکر کیا لیکن جو برائیاں پچھلی امتوں میں تھی ہوں ہماری امت کے اندر ہوئے پھر کیسی بجائے کہ جو عذاب ان کے اوپر آئے وہ عذاب ہمارے اوپر نہیں آتے ٹھیک ہے تو یہ ذرا اس کا جواب سمجھے گا صحیح مسلم کتاب الیمان کے اندر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا اے اللہ میری امت کو آگ کے عذاب سے علاق مت کیجے گا اللہ نے میری دعا کو قبول کیا میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری امت کو پتھروں کو یعنی پتھروں کی گرانے پتھروں کی بارش کے عذاب سے علاق مت کرنا اللہ نے میری دعا کو قبول کیا میں نے اللہ سے سوال کیا اللہ میری امت کو افتراک یعنی انتشار کے جو یعنی کے عذاب ہے نا اس سے علاق مت کرنا اللہ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا ٹھیک ہے اس بات کو قبول نہیں کیا تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ اس امت پر اس کے برے عمال کے نتیجے میں جو یعنی کہ ہوگا نا مسئلہ وہ ہے اس کا تفرقوں میں بڑھ جانا تفرقہ واریت کی جو عذاب ہے قوم پرستی کا جو عذاب ہے یا سردوں کا جو مسئلہ ہے پوری امت جو نا وہ ایک ارب ساٹھ کلوڑوں ہونے کے باوجود جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہیں یہ ہے وہ عذاب ٹھیک ہے بگر نام لیے بات کر لیں کو مسئلہ ہے بھائی ہم جب وہ بات کرتا ہے تو ہم کون پر لوگ ہیں وہ جو نوجوان ہیں وہ یہ کہتا ہے صحابہ کے بارے سے آپ نے تو ساری بات کھوڑ دینا تو وہ کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام جو ان کے بارے میں بشارتیں دیئے ہیں تو وہ جب تک نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے تو وہ باتیں تب تک چھینے ہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ بات میں جو مرضی کرتے رہے تو ان کو پکڑ نہیں ہوگی تو اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو بشارتیں دی ہیں مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے صبر کے اوپر جو بشارت دیئے وہ کب تک کے لئے ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تب تک کے لئے ہوگی نا قیمت تک کے لئے اللہ رب العزت نے ایمان لاکہ نیک عمال کرنے والوں کے لئے بشارت دی ہوئی ہے تو وہ جب تک کے لئے ہوگی نا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں پتہ یہ لگا اصل بحث یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہوں گے بحث اس چیز سے ہے وہ صفات وہ آمال یعنی ایمانیات ان کے نتیجے میں جب تک یہ ایمانیات یہ آمال یہ اعتقادات موجود ہوں گے یہ پریکٹیسز موجود ہوں گی اس وقت تک یہ عجر موجود رہیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انامات موجود رہیں گے اب چاہے صحابہ موجود ہو یا نہ ہو تابعین ہو تابعین ہو یا دیگر لوگ ہو ٹھیک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں ان کو جو علیدہ سے جو فضائل ملے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکے وہ ساری آزمائشیں نہیں جھیل پائے جو صحابہ نے جھیلی ہیں ہمیں تو سوئی نہیں چوبی اللہ کے رستے میں تو یہ ہے مسئلہ سارا کہ صحابہ جو ایکسٹرا فضائل ملے ہیں اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اس وقت میں اسلام قبول کیا اور اس وقت میں اسلام کی تائید و تصدیق کی اور اس وقت اس کے لئے قربانیاں دیں اس وقت عمل کر کے دکھائے جب دنیا میں کوئی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا اور آگے ایک اور بات بھی ہے اس میں جو بھی یہ بات کہے اس سے میں پوچھیں اچھا یہ بشارتیں نبی کے انتقال تک کے لئے تھیں وہ کہہ ہاں بات کے لئے نہیں ہے وہ کہہ ہاں تو اس کا آپ کو کان میں کوئی بتا کے گیا ہے یا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے اس کا کوئی ثبوت ہے یا اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو اس کا ثبوت چاہیے نا میں پہلے یہ بھی ایک بات ہے سر میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ ذرا چھوٹی سی چیز آپ سمجھ لیں اصل میں یہ تحریک ہے قرآن گراؤ تحریک سمجھ جائیں گے آپ یہ قرآن گراؤ تحریک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جمع کرنے والے صحابہ اکرام تھے ٹھیک ہے اب اگر صحابہ اکرام کو لوگوں کے نظروں میں مشکو کر دیا جائے گا قرآن کا کوئی اعتبار نہیں رہ گا یہی وجہ ہے جن لوگوں نے سب سے پہلے کوشش کی تھی آج ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ یہ آج دنیا میں کسی قاتل میں ہی نہیں ہے بلکہ کسی غار میں ایک مزرگ لے کے اس کو بیٹھیں جو قرب قیامت آئیں گے اور پھر اس کا نفاظ کریں گے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے لئے ایک ہزار دلائل دے رکھ ہیں وہ کتاب بھی ہمارے پر موجود ہے تو میرا جو اس بات سے بتانے کا مقصد ہے وہ یہ آپ سمجھیں کہ جب ایک مرتبہ صحابہ آپ کی نظروں میں مشکوک ہوں گے تو دوسرے نمبر میں قرآن کبھی بھی ثابت ہوئی نہیں سکتا ہے یہی وجہ ہے وہ مجبور انہوں نے یہ عقیدہ رکھنا پڑا کہ قرآن وہ کتاب بھی نہیں بچی اب آئی دوسری تحریک اور وہ تھی حدیث گراؤ تحریک حدیث گراؤ تحریک میں ضروری تھا کہ آپ کی نظروں میں مہدیسین کو مشکوک تھیرا جاتا تو یہی وجہ ہے غلام احمد پرویز وغیرہ دیگر جتنے بھی تھے وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے مہدیسین تو ایرانی تھے عجمہ ہی تھے وہ کوئی مکی تھوڑی تھے ان لوگوں کی نیتوں کا اعتبار تھوڑی تھا انہوں تو روایتیں گھڑی ہیں انہوں تو حکومتوں کے کہنے پر پوری پوری تاریخیں گھڑی ہیں یہ تھی حدیث گراؤ تحریک صحابہ کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرو قرآن مشکوک تھیرے گا مہدیسین کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک کرو احادیث مشکوک تھیریں گی ایک دوہ قرآن اور حدیث پر سے ایمان گیا جس طرف یہ پھر رہا ہے وہیں اس کو پھر دیں گے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے جو بہت بڑا ٹھکانہ ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے جی جی بھلکم السلام مقرب ہونے لی آیت کونسی ہے وہ اللہ کے ہاں مقرب ہوا یا آیت کونسی ہے آپ سمجھیں نا بات میری سمجھ کہ وہ جو اس نے ہزاروں سال عبادت کی اور فلاں یہ تو اسرائیلی روایات ہیں یہ وہ مقرب تھا اللہ کی بارگام تو اسرائیلی روایت ہیں آپ سمجھیں اس بات کو اور یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے انی جائلن فی الارد خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس کا مطلب اللہ کے پہلے سے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا پہلی بات کیا ہوئی آدم علیہ السلام کو لے کر کہ میں جنت میں بھیج ہوں لیکن بھیجا کہاں تھا آدم علیہ السلام جنت میں نا پہلے تو بات یہ ہوئی تھی دنیا میں بھیج ہوں انی جائلن فی الارد خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے ہوں لیکن بھیجا کہاں جنت میں اچھا کس لیے ایک ٹرائل بیسس چل رہی ہے ٹریننگ چل رہی ہے اس درخ کے پاس مجھنا تو ظالموں میں سو جائے گا انہوں نے وہ پھل چکا ٹریننگ ہو گئی یہ دنیا میں آگا ہے قید خانہ میں بھیج دے گا جو بات ثابت ہوئی اللہ کی انی جائلن فی الارد خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے ہوں اس بیج میں جتنے بھی کام چلا وہ قرائے بیلیس نے جو اللہ کہتا ہے فَوَسْوَسَ اللہُمَا شَيْطَان شَيْطَان نے اس کو وَسْوَسَ دیا میرے پاس سے تم تک ہدایات پہنچیں گی تو جس نے ان ہدایات کی پہروی کر لی نہ انہوں پہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمقین ہوگا وہی بات ثابت ہو گئی کہ یہاں بتایا جائے گا یہ کرنا ہے اور ان چیزوں سے رک جانا ہے ٹریننگ وہاں ہو گئی تھی اب ایسا نہیں کرنا اے آدم کے بیٹو شیطان تمہوں اس طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا تو اس لئے وہ ٹریننگ کا حصہ تھا وہ بتا دے گا اب یہ اللہ کے تو پہلے سے علم میں یہ ساری چیزیں ہونی ہیں وہی ہماری بات ثابت ہو رہی ہے کہ ابلیس کرے گا یہ ایسے ہوگا یہ پورا ٹریننگ کا حصہ پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جب آدم علیہ السلام نے فل چھکا پہلے تو شیطان نے وہاں تک رسائلی ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کتنی مدت پھر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد وہ وسوسہ ان کے دماغ میں پختا ہوا جب انہوں نے وہ پھل چکھا ہے آپ ہم کبھی اپنا بواس نہ تو کریں کوئی آدمی ہمیں کہہ رہا ہو ابھر چھوڑو ایمانداری کی زندگی میں کچھ بھی نہ رکھا مثال ہمیں ایک گورنمنٹ افسر ہے ابھر چھوڑو ایمانداری کی زندگی میں کچھ بھی نہ رکھا رشوت رشوت لیا کرو بیار اپنے بچوں کی سوچو تو جب ہمیں بات سننے وہ ملے گی تو ہم اس گناہ کے کام کی طرف آمادہ فوراں ہو جاتے ہیں گیا وقت لگتا ہے تو یہ ایک لمبا طویل پروسیجر ہے یہ ایک دم سے نہیں ہوا یہ سارا معاملہ اس میں وقت لگا ہے یہ اللہ کے علم میں تھا پہلے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علمہ مجمعین کا معاملہ بھی اللہ کے علم میں تھا ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو کوئی کہے کہ انہوں نے ارادتاً ایک دوسرے کے گلے کاٹے پہلے قرآن کی آیا سمجھانے پڑے گی کہ وہ ارادتاً ایک دوسرے گلے کاٹ رہتے ہیں یہ ہے بات ہم بلکل بھی اپنی مسجدوں کے باہر الادیس لکھنے کو تیار نہیں ہے ہمیں گورمنٹ مجبور کر دی ہم بلکل بھی تیار نہیں ہیں گورمنٹ کہتی ہے ریجسٹرٹ کروا لکھو باردہ کہ فتنہ نہ ہو دوسرا گسے ہو تمہارے ان کے درمین میں کوئی لڑائیاں اختلاف تو جب ہوتا جب ہم اپنی مسجد کے باہر یہ لکھ کے لگاتے یہ فلا فلا فرقے کی مسجدیں ہیں یا فلا فلا فرقے کا داخلہ ممنوع ہے جب ہوتا کہ کوئی الادیس فرقہ ہے مجھے بتائیے اس بات کو کیا پاکستان میں ایک نہیں دو نہیں کئی مساجد کے باہر ایسے بورڈ لگے وہ ہوتے ہیں یا نہیں ان میں سے کوئی ایک مسجد بھی کبھی الادیس کی ملی ہے یہ ہے بات تو الحمدللہ الادیس کوئی فرقہ نہیں ہے الادیس مودسین کی جماعت کے وہ پیروکار ہیں کہ جو کتاب اس سنت کو کتاب اس سنت اور سلف کے طریقے کو اپنا منج سمجھ کے اس کو پر عمل کرتے ہیں کتاب اس سنت کے مطابق سلف کی پیروی کرتے ہیں کتاب اس سنت خلاف اگر ان کی کوئی بات اتی ارد کر دیتے ہیں ہر بزرگ سے استفادہ کرتے ہیں کسی ایک بزرگ کی اندہ دن پیروی نہیں کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصا کسی دوسرے بزرگ کی شان میں وہ ستاقین آگیا ہے ٹھیک یہ صحیح حدیث ہے آپ صرف صرف فرمایا ہے وہ کامیات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات یافتہ ایک ہی گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا یعنی کہ جنت میں جانے اللہ جو گروہ ہے وہ ایک ہی گروہ ہوگا جو جنت میں جا سکتا ہے وہ اس پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں ما آنا علیہ وآ صحابی وہ اس پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں تو صحابہ اکرم کس پہ تھے نہیں ظلم پہ صحابہ تو ظلم پہ تھے وہ بھائی تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں ہمارے وہ ظلم پہتے ہیں وہ غصب پہتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے گلے کاٹ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہیں سب تفرقے کا شکار ہوں گے نجات یافتہ ہوگا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اس کا مطلب وہ جو ان کی طرف باتیں منصوب کی جارہی ہیں وہ ساری غلط ہیں نا پھر وہ ان معینوں میں نہیں ہے جن معینوں میں ہم ان کی طرف منصوب کر رہے ہیں وہ سیدھا سا ہمارے پر طریقہ ہے میں تو عمومن اس حدیثوں پر ایک بات کہہ کرتا ہوں سمرال آپ لوگ ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو کہا گیا یعنی کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں آگا اور ابو دعوت کی ربعات میں الجماعت تو یہ کون لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں آپ لوگ ہیں آپ جنت میں جائیں گے آپ سامنے والا جو نا آپ سب کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کوئی بھی کھڑا میں اس کو یوں مخاطب کر کے کہتا ہوں آپ جنت میں جائیں گے کہے گا کہا میں جنت میں ہوں کوئی کہے گا کھڑے ہوگی میں دعوے سے بات کہہ سکتا ہوں آپ میں سے یا جتنے افراد بیٹھے ہیں کوئی کھڑے ہو کے جرت کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا میں جنت میں جاؤں گا کہہ سکتا کوئی لیکن میں جرت سے کہتا ہوں صحابہ جنت کے اندر جائیں گے کون جھٹلا سکتا ہے جھٹلا ہے کوئی ہمارے لئے تو صحیح مسلم کی عدیث آئی جائے گی آخر کار کچھ آئے نہ آئے کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت میں دھاپے جنت میں جا سکتا کوئی بات آئے نہ آئے یہ عدیث تو ہم پہ اطلاق ہوگا ہوگا لیکن آپ سمجھے ذرا باقوں ان کا تو معاملہ ہے کہ ان کے لئے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ اس یعنی کہ نجات پائے گا ایک گروہ نجات پائے گا ہم میں سے ایک گروہ سب ہوں گے اس میں سب ہوں گے اس میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے کے لئے ابھی شاید ہو سکتا ہے سب ہو سکتا ہے سب ہو سکتے ہیں اس میں نجات یافتہ میں ہم سارے ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن طریقہ کیا ہوگا مانا علیہ حوا صاحبی وہ اس پہ ہوگا جس پہ میں اور میرے صاحب ہیں دلیل یہ ہوگی وہ صاحبہ اس کے لئے جماعتا قابل اعتقاد و بھروسہ و ایمان ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ وہ بعض میں تشکیق پہ دگرے بعض کو مانے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی غور طلب چیز ہے حدیث کے اندر ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امار کو جو شہید کرنے والے ہیں وہ باغی ہوں گے ٹھیک ہے تو معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیل بن ابی طالب تھے علی کے بھائی معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عقیل کے بھائی تھے نا یہ علی کے بھائی عقیل تھے نا امار کو تو جو شہید کرنے والے جماعت ہے وہ کہاں جا رہی ہے جانب میں عقیل جائیں گے نہیں میں سمجھانے کا تو طریقہ نہیں دیکھیں سمجھانے کا ایک طوح طریقہ تھا جو مہدیسین نے سیدھا سیدھا لکھ دیا تھا کہاں سمجھ میں آتا ہمیں سیدھا سیدھا تو بھی سمجھ میں نہیں منبروں پہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء کہاں سمجھ مارا ہوتا ہے وہ دھیمے دھیمے جب بتا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ ہمارے علماء تو کہاں سمجھ مارا ہوتا ہے نہیں آرہا ہوتا نا کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں گے لیں کاؤنٹر کوئسٹن وغیرہ اور اس طرح کا طریقہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ وہ ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز ہوتا ہے ابھی دیکھیں نا امار جو ہے نا امار ان کو شہید کرنے والے تھے عقیل بن ابی طالب علی کے بھائی کہاں جائیں گے ابھی کرے کوئی جرت کدھر جائیں گے نہیں اب ایک ہی رستہ ہمارے پاس قاتلین کی تحقیق کرنے پڑے گی کہ کون تھے اہل شام نہیں تھے اہل شام نہیں تھے اچھا امار کو شہید کرنے آلے کون ہے جانمی علی کو شہید کرنے آلے جانمی ہے نا صحیح عثمان کو جانمی عمر کو اچھا عمر عمر کو شہید کرنے آلے ابولولو فیروز تھا جان چھوٹی عثمان کو باغی جماعت تھی وہ باغی جماعت کہاں سے آئے تھے امریکہ سے بلیک وارڈر سے تعلق تھا ان کا وہ کدھر ہیں امار کو جو باغی جماعت شہید کرے گی اس کا مطلب وہ باغی جماعت پہلے سے ہوگی نا یا ابھی باغی ہوئی ہے دو منٹ پہلے وہ پہلے سے ہوگی نا عثمان کو شہید کرنے لے آپ لوگوں نے بتایا کون تھے تو اس کا مطلب وہ تھے نا وہ وہ اہل شام کہاں سے ہوا ہے یہ ہوگی ایک منٹ محل نہیں آپ کوئی کہے نہیں تو ہم کہیں گے بیٹھیں ساتھ اکیل بین ابھی طالب کہا جائیں گے نہیں نہیں وہ تو اہل شام کے ساتھ تھے بقول آپ کے اور آپ کہہ رہو کہ ہمارکو اہل شام نے شہید کیا اور آپ کہہ رہو اہل شام جہنم میں جائیں گے تو آپ کے مطابق اکیل بھی نبی طالب کہا جائیں گے اور ابھی تو بکیہ نام باقی ہیں جو میں سناؤں گا تو پیرو تلے سے زمین نکل جائے گی تو ایسے نہیں کرنا چاہیے سیدھی بات ہے آپ نے کہا عثمان کو شہید کرنے لے کون اور نبی نے کہا کہ ہمارکو کون شہید کرے گا یعنی اس کا مطلب وہ باقی پہلے سے تھے نا بھائی ایسا مت کریں سمجھیں اس بات کو اور ساتھ بین ابھی وقعہ اس کو شہید کرنے لے کون ہوں گے ارے چھوڑو اس بات حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کرنے لے کون ہوں گے کون ہوں گے ابھی سوچ رہے ہیں ابھی بہت سارے سوچ رہے ہیں ابھی بتاؤں نا عربي وہ کون ہوں گے ناسبی وہ کون ہوں گے باقی ہوں گے نا تو وہ باقی پہلے سے تھے نہیں وہ شام سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے شام سے وہ بھی پہلے سے تھے بھائی کیسے جب ہم نے عثمان رضی اللہ کے قاتلین کی تحقیق کری ناموں کو ایک طرف کر کے تحقیق کی پتہ لگا بسرہ سے آئے تھے کوفہ سے آئے تھے بسرہ سے آئے تھے کوفہ سے آئے تھے حسین کو خطوط لکھ کے بلانے لے کون کوفی اور شہید کرنے لے کون اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایل شام ابھی میں زیادہ جانتا ہوں یہ جس نے آنکھوں سے دیکھا وہ زیادہ جانتا nighttime جو اتنا اشیار بن رہا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں یہ زین الابینین جنہوں نے پورا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ زیادہ جانتے ہیں یہ ہے بات باغی شروع سے ہی وہی سے آتے ہیں اس کے پیچھے ہے بجا قیامت تک رہیں گے آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گے یہ ہمارے بھائی نیک نے سوال کیا ہے کیا امام حسین کے جنازے پر تیر برسا گیا اور وہ کون لوگ تھے امام حسین کا جنازہ کسی نے دیکھا ہوتے ہوئے کبھی سنا آج تک تو تیر کہاں سے برسیں گے نعوذ باللہ من دالک ان کی لاش کو بقاعدہ ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کی قاتلین نے بے حرمتی کی تھی ایک سر ملا خالی ان کا نعوذ باللہ من دالک سر مبارک کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ مل نہیں پایا تو کونسا جنازہ کونسا جنازہ پر تیر ایسے ظالم ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں سوچتے نہیں ہے بات کو اب یہ لکھا ہے کہ یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر نے کیوں نہیں توڑی بھائی سیدھی سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت منقد ہو جائے اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دو مسلمانوں کی جماعت کے درمیان میں انتشار کرنا چاہتا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ سمجھتے تھے کہ جب یزید کی بیعت منقد ہو گئی ہے تو اگر میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں تو میں اس حدیث کے مزدیک ظالم ہو جاؤں گا اس لئے اپنے بیعت نہیں توڑی اچھا یہ بھائی نے سوال کیا اگر فرقہ بازی منع ہے تو جنت میں جانے والا بھی آخر ایک فرقہ ہی ہوگا تو فرقہ بازی منع ہے میں مثال دوں آپ کو دیکھیں آپ کو سب سے پہلے قرآن بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سورة توبہ کے اندر فرمایا وَمَا قَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفَرُ قَافَا سارے کے سارے مومنین جہاد پر نہیں نکلیں گے فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتِنْ تَعِفَتِ مِنْهُمْ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر ایک فرقہ میں سے ایک جماعت علیدہ ہو یا اللہ نے کہانا ہے کہ مسلمانوں میں فرقے ہوں گے اب بھئی سمجھے ذرا اس بات کو اب یہاں فرقہ سے مراد کیا چیز ہے فرقہ سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلمان اصولی طور پر تین حصوں میں منقسم ہیں ویسے اصولی طور پر دو حصوں میں منقسم ہیں پہلے ہیں مبلغین دوسرے ہیں مجاہدین پہلے ہیں مبلغین دوسرے ہیں مجاہدین اور بعض صورتوں میں پہلے ہیں مجاہدین دوسرے ہیں مبلغین یہ مجاہدین میں ہی اعلیٰ اور اتنا ہو جاتے ہیں اسی طرح مبلغین میں بھی اعلیٰ اور اتنا ہو جاتے ہیں مبلغین میں اعلیٰ علماء اکرام اور جہاد میں اعلیٰ مجاہدین کے کمانڈر عمراء ہیں مسلمان جو ہیں نا یہ دو گروہوں کے اندر اللہ نے فرمایا سارے کے سارے جہاد نہیں کریں گے ایک فرقہ اب یہاں فرقہ اللہ کس کو کر رہا ہے یہ دو تنظیمی اعتبار سے جو نے ان کو کر رہا ہے تو فرقہ قابل مذہبت نہیں ہوتا یہ امت سے ہٹ کے ایک الگ ڈھنگ پہ چلو اور میں بتا ہوں ایک جملہ مجھو ماف کر دیجئے گا نام نہیں لے رہا میں ثبوت میرے ذمہ ایک صاحب اپنی ویڈیو کے اندر کہنے لگے ساری امت کا علم و فضل تفسیر تشریف وغیرہ جتنے بھی تینہ وہ مجھ سے پہلے کسی کو بھی نیای مجھے آئی تو آپ سمجھے درہا اس بات کو بطلب کیا ہوا اب یہ سب جب ان کو آیا تو جو ان کی طرف نہ آ سکا وہ کہاں گیا اس کا تو بیڑا گرہ رکھو گیا نا یہ ہے فرقبازی فرقبازی یہ نہیں اب میں بولوں گے نہیں جو میں بول رہا ہوں وہ حرف سے آخر ہے جو میں بول رہا ہوں یہ فرقبازی ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جب آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ علم کی بات کسی سے بھی لی جا سکتی ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے علم کی بات سب سے لی جا سکتی ہے اس کا ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب دے دو نکالو ذرا علمی نقاط اور مجھے بتا ہاتھ بان کے بیٹھ جائیں فورا نکالو اس میں سے علمی اور ہدایت کے نقاط اور ذرا مجھے بتا اور دیکھتا ہوں تم کتنے پر عمل کرتے ہو اور دیکھتا ہوں مجھے کتنے پر عمل کرماتے ہو اس کا ہاتھ میں عیسائیوں کی کتابیں رکھ دو اس کا ہاتھ میں یہودیوں کی کتابیں رکھ دو اس کا ہاتھ میں تمام گمراہوں کی کتابیں رکھ دو بلکہ وہ کتابیں اس کے ہاتھ میں رکھ دو جنہوں نے اپنے کلمیں پڑھوا رکھے ہیں علم کی باتیں کسی سے بھی لی جا سکتی ہیں اب ہمیں نکال کر دکھاؤ اس میں تھا ہدایت و علم کی باتیں دیکھتے ہیں تم کتنے پر حمل کرتے ہیں اور کتنے میں ہمیں کرواتے ہیں بکواس بات علم کی بات علم والوں سے لی جاتی ہے جس طرح طب کی بات طبیبوں سے پوچھی جاتی ہے جس طرح انجینئر سے انجینئرنگ پوچھی جاتی ہے اگر انجینئر سے کہیں یہ جو ہے جنگ ہم امریکہ سے کیسے جیتوں کو کہیں گے پلمبری کروالو بکیا میں انجینئر کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ کہیں اور مت لے جانا بھائی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں انجینئر انجینئری کر سکتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹری کر سکتا ہے ایک ٹیچر پڑھا سکتا ہے علم سے علم لیا جا سکتا ہے بھائی کچھ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں علم سے علم لو جو جس چیز کا ماہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ دھوکے بات نہیں کرنی چاہیے علم کی بات کسی سے بھی لے سکتے ساری دھوکے بات نہیں ہے مردہ قادی نے کتاب پڑھو بہت توحید بتائیے اس میں اگر ایسا کوئی کہے نا آپ یہ نہیں دیکھتے تو وہ توحید کیسی بتاتا مردہ قادی نے کیسی توحید بتاتا آپ نے جانی نہیں ہے پرویز کی کتاب اگر آپ پڑھ لیں تصوف کی حقیقت تو آپ حیران رہ جائیں گے جیسا بابوں کا رت پرویز نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا تو عقل سے پرویزی ہو جاؤ مون کر حدیث ہو جاؤ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے علم کی بات علم معلوس ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں ان سے بھی لو لیکن علماء سے بھی لو جو کہتا ہے علم کی بات کسی سے بھی لے لو ذرا اس سے پوچھو تم جب سے ان سے لے رہے ہو کسی اور سے لیا ہے تم نے جب علم کی بات ان سے لینا شروع کی مثال کے طور پر ایک شخص نے فلاں کو اپنا پیر بنے لیا اور کہا علم کی بات ہے کسی سے بھی لی جا سکتی ہے اب جس کو اپنا پیر بنے لیا اس کے بعد کسی اور سے علم کی بات لیتے دیکھا گیا تاریخ گواہ ہے نا آج بھی دیکھ لو ان کو بھی دیکھ لو جن کے نام پر یہ بات آپ سے اس بھائی نے کہی کہ علم کی بات ہے کسی سے بھی لی جا سکتی ہے اب آپ اسی کو دیکھو وہ کسی اور سے علم کی بات لینے جا رہا ہے جا رہا ہے نہیں سیدھی بات ہے یاد رکھیں اس بات کو اندھی پیر بھی آخر کار تقلید کی طرف لے کے جاتی ہے مقلد بھی بعض مرتبہ اپنی تقلید کو نہیں جان پاتا کہ میں تقلید کر رہا ہوں یا نیک تو اللہ اس مصیبت سے دور رکھے آپ کو میں بتاؤں پہلے ان کا سٹیٹس سمجھیں وہ بچارے کون لوگ تھے خسرو پرویز کے پاس خط پہچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط ایران کے بادشاہ کے پاس خسرو پرویز نے وہ خط جو ہے نا صرف اس کی چند لائنیں پڑھائی ہیں اس کی وہ چند لائنیں اور پھار دیا اور کہنے لگا خسرو پرویز ایران اس وقت سوپر پاور ہوتا کہنے لگا اب مجھے عرب کے دیہاتی چیلنج کریں گے کیا پتہ لگا صحابہ کیسے تھے تھرڈ ورلڈ جسے آج کہا جاتا ہے نا فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ تھرڈ صحابہ دنیا کی نظروں میں سیکنڈ تھرڈ ورلڈ ہوتا ہے اب سمجھے ذریعات کو کہ جب وہ تھرڈ ورلڈ ہوتے تھے تو اس صورت میں ان کا دنیا میں پھیل جانا آسان تھا آسان تھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں بھی نا وہ ابھی جزیرہ عرب سے باہر نکل رہے تھے ابو بگر رضی اللہ کا دور آیا سیدنا معاویہ بن ابھی سفیان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر وہ افریقہ تک داخل ہو چکے تھے یہ کی بات دیگرے گیا ہے ابو بگر رضی اللہ عنہ کا دور عمر رضی اللہ عنہ کا عثمان رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ سب صحابہ اکرام یہ بات کے بھی جو صلاح تینوہ عمرہ تھے ان کے دور میں آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے گئے یہاں تک کہ اسی اجری میں محمد بن قاسم آئے تھے سمجھ تو آپ گئے ہوگے جی کوئی بھائی سوال کر رہے تھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری بات آپ کی سمجھ گیا ہوں میں بات میری بات سمجھے گا میں ہیدر آباد سنسا ہوں میں بھی تو ملنا ہوں مجھ سے ملیں گے آپ سمجھے نہیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں میں بھی تو اتتی دور سے ملنے ہی آیا ہوں آپ تو یہاں کی بائک بائک کی بات کر رہے میں تو ٹرین کا اتنا لمبہ دھبر کر کے آیا ہوں 21 گھنٹے کا میں بھی تو ملنا آیا ہوں میرے سے ملیں گے امیدوار ہوں پیر تک امیدوار ہوں میں بھی انتدار میں ہوں آپ سمجھے گا میری بات سر ورس کرنے کا مقصد اس بات سے یہ ہے میرا مسئلہ یہ تھوڑی ہے میں ان سے ملتا ہوں مجھے کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں میں حضرت سے مل لوں میں حضرت سے مل لوں ہے نا علماء کرام موجود ہیں ہمیں کتابیں کھل لائبریر جائے میں علوم الاسریہ لائبریر دیکھیں نا آپ جا کر یار پورا خزانہ آپ کے شہر کے اندر ہمیں ایسی لائبریری حاصل ہوتی سوچ ہے آپ کی جو ہم کر کے دکھاتے ہیں یہ لگا بڑا کرم کتابیں تو ہمارا مومن کا اصل ہتھیار علم میں کیا چیز ہے ہمارے مہدیسین کے ہمارے اصلاف کی کتابیں ہمارا ہتھیار ہیں ہم یوں آدمی کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں ہل بھی نہیں سکتا وہ اپنی جگہ سے آپ اندازہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم و فضل ہے اصل بات یہ ہے ہمیں پہلے یہ بات کھمجھ نہیں پڑے گی میں بار بار دھورا رہا ہوں اس بات کو سب بھائی ہیں آپس میں ہم سب بھائی ہیں آپس میں آپ سمجھیں اس بات کو صرف تعبیر کی غلطی ہوئی تھی ہم اپنی انا کو چھوڑیں اور کوشش کریں اس بات کی کتب وہ علماء تک آئیں بیٹھیں ان کو ٹائم دن پوچھیں سوالات سیکھیں انا کو چھوڑیں کچھ بھی نہیں ہے نام ہے سب ہم آپس کے اندر بھائی ہیں آج ہماری وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اچھے خاصے لوگ رافضیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور رافضیت سے نقصان کیا ہے آپ میری بات سمجھیں رافضیت سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں مسلمان جہاد کو ترک کرتے آپسی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں رافضیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے تاریخ پڑھ لیں مسلمانوں کی پوری ورنہ ہمیں کیا پریشانی تھی کوئی کہیں بھی چلے آتا کوئی کہیں بھی چلے آتا ہمیں اپنے فرقوں کے اندر بھیڑوں کی بھیڑے بڑھانے کا شوق تھوڑی ہے ہمیں تو اصل مسئلہ اس بات سے ہے کہ آپ اور میں دیکھو آپ سمجھنا میری بات کو کلکم رائم و کلکم مسئول تم میں سے ہر ایک کوئی ذمہ داری ملی ہے اور ہر ایک سوس کی ذمہ داری کے بارے میں تھوال ہوگا اللہ کی قسم میں دین کے اگر کوئی بات جانتا ہوں میری ذمہ داری میں آپ تک پہنچھوں میری ذمہ داری ہے اس کے لئے جو میں اپنی استطاعت تک تکلیف اڑا سکتا ہوں وہ اٹھاؤں لیکن آپ تک پہنچھا ہوں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے جب اس بات کا پتہ تھا تُو نے کیوں نہیں بتایا اپنی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں اب دیکھو ذرا اس بات کو کہ اگر آج میں دین حق پر ہوں میں سچے دین پر ہوں خدا نہ خاصتہ کوئی اگر آپ کو یہ وسوسہ دے رہے ہیں کہ آپ مکی دور سے گزر رہے ہیں ہاں ہاں واقعی اگر کوئی آپ کو یہ وسوسہ دے رہا ہے نا کہ آپ مکی دور سے گزر رہے ہیں اور آپ اپنے ایمانوں کو چھپائیں آپ کے جو نظریات ہیں انہیں وہ آپ کچھے ذہنوں کو بتائیں تو آپ اس بات کو سمجھئے گا یہ مکی دور نہیں ہے کہ کوئی آپ کو یہ چورن کھلا دے آپ سمجھیں وہ چاہا یہ رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ جو اعتقادات و نظریاتیں راسخ ہوتے چلے جائیں تو ہمیں یہ بات چاہیے اس وقت میں کوئی بات پتہ لگ گئی ہم دو بھائی ہیں آپس میں اب میرے اس قسم کے نظریات ہو گئے میں اس کے ساتھ بیٹھوں کتابیں لے کر بیٹھوں اس کو سمجھاؤں سکھاؤں اس کے ساتھ لائبریریوں میں جاؤں وہ حوالاجات اصل کتابوں میں دیکھوں جب میں پمفلٹ پڑھ سکتا ہوں تو میں بڑی کتابیں نہیں دیکھ سکتا انہیں حوالوں کے لئے دیکھ سکتا ہوں مجھے عربی بارت نہیں آتی میں عربی بارت جاننے والے اسو بھی تو پوچھ سکتا ہوں ایسا بھی تو سکتا ہے یہ ہے ان کو کوئی بات نہیں پتا میں اصل کتاب لے کے گئے اس طرح مجھے اتنی عبارت پڑھ کے سنا میں کر سکتا ہوں اصل چیز ہے مجھے اپنی آخرت کی فکر ہونے چاہیے ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے اتنا برا معاملہ ہو گیا ہے اب اگر کوئی صلاح کی کوشش کر رہا ہے اس کے لئے نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے یہ اپنی شہرت چاہتا ہے کوئی پوچھے تم ہی رہ گئے ہو گا کہ جس سے ہمیں شہرت ملے گی دنیا میں کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہے جن سے شہرت مل جائے ایک بات ہے ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر ہے ہم سب اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی شخص گمراہ نہ ہو جائے اور ہم سب اس بات کی امید رکھتے ہیں جو سیدنا علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی تیری وجہ سے ایک شخص بھی عمل کی طرف آ جائے تیرے لئے سرخ اوٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے آج ہماری وجہ سے اگر کسی ایک بھائی کی بھی صلح ہو جائے گی نا ہماری تو رہتی نسلوں کے لئے وہ صدقہ اجاریہ بن جائے گا نا اب اس بات کو سمجھیں فر میں نے نام کا منع کیا تھا حاصل اور حسین نہیں تھے نا نہیں سمجھے حاصل اور حسین نہیں تھے نا جب ہی تو علیہ نے علانہ تو ہی پوچھو تھے وہ کہیں گے ہاں تو پھر کیسے ہوئی کونسی خواب کونسی کیا کھا رہے ہو ٹھیک تو ہو نا اعلانی علانہ تھے وہیں بنو عاشم کدھر گئے ہوئے تھے چھٹیوں پہ تھے کہیں سیرو تفری کرنے نکلے ہوئے تھے سارے کے سارے سارے بنو عاشم موجود ہیں جس طریقے تھے تم پروپیگنڈا کرو اعلانی منبرو سا لانت ہوتی دی تو ان منبرو پہ خدبے سننے لے نماز پڑھنے لے بنو عاشم تھے نا کیسے ہو رہا تھا یہ سب یہ سب ڈرامے بازی ہے یہ صرف راویوں کی افواہیں ہیں کیسا ہوتا تھا ایک آت واقعے کو ایسی شورت دیکھئے کرتے ہیں سارے منبرو پیسہ کابت اللہ میں بھی ہوتا ہوگا ماشرین نبوی میں بھی ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا نا یہ سارے حضرات بنو عاشم کار رہتے تھے یہ یہیں تو رہتے تھے نا میرے بھائی یہ حسن اور حسین کیا شہید ہو گئے تھے کیا نہیں یہ حسن اور حسین زندہ تھے آپ سمجھو دلائے اس بات کو یہ سارا پروپیگنڈا ہے اس پروپیگنڈے میں نہیں آنے چاہتے ہیں ایسی شخص کو مسلمان کہتے ہیں تین باتیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے مسلمان جو ہے نا کبیرہ گناہ کے ارتقاب سے کافر نہیں ہو جاتا یہ نہیں کہ ہم اس کو یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتقاب کر لیا تو اب ہم اس کو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے صحابہ اکرام رضبان اللہ حل مجمعین کی غصتاخی کرنے والا واجب القتل نہیں ہوتا یہ بات میری سمجھ لیں جب واجب القتل نہیں ہوتا تو ہم اس کے لئے بحث سڑی کر سکتے ہیں وہ کافر ہو گیا اور یہ بات کرنے کا یہی مقصد نہیں ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ بات کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ آپ اس میں کوئی تم لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑا با دیں یہ بھی سمجھیں بات کو ہمیں ایک دوسری کی اطلاعہ کرنے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانا ہے ایک دوسرے لڑنا نہیں ہے قتل نہیں کر دینا ایک دوسرے وہ سب ہمارے ہی بھائی ہیں اس سب ہمارے ہی بھائی ہیں آپ سمجھیں وہ نہیں سیدنا علی رضی اللہ نے نے خارجوں کے لئے کہہ دیا تھا ہمارے ہی بھائی ہیں ہم سے باغی ہوگئے ہیں یہ ہمارے ہی بھائی ہیں یہ ہم سے باغی ہوگئے ہیں صرف تعبیر کی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں ان کو لے کے بیٹھنا اپنے بھائیوں کو ہمارے بھائی آج اگر یہ سمجھیں گے یہ ہم سے بہتر ہی لوں گا میں آپ کو سج بتا رہوں بات ہی کتنے یہ سے بھائی ہیں سمجھیں گے ہم سے لیکن ہم سے بہتر بن کے دکھائیں گے تو اگر خدا نہ خاص تھا ان کے بارے میں غلط ذہن بنانے کوئی تو یہ تو طریقہ غلط ہے نا ایک تو پہلے یہ نہیں ہونے چیز دوسری بات یہ دیکھیں شہرت بڑی گندی چیز ہے انسان کے دماغ میں ایک مرتبہ ایک بات آ جانا کہ ہتاروں لاکھوں میرے فالورز ہیں اور لوگ مجھے سنتے اور یہ وہ سب تو پھر اس کے بعد اس کے جو سمجھ میں آتا ہے نا وہ کرتا چلا جاتا ہے شہتان اس کو ایسا فٹبال بنا دیتا ہے کہ ٹھوکر مار کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر وہ اس بات کی کتے ہی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں جو بھی بول جاؤں ہوں اور اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلے گا وہ بولتا چلے جاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے اندھے موتہ کی تتنے سارے بیٹھے بیٹھو ہیں پھر کیا پریشہ نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ہم نے ایک ویڈیو میں سے اکتیالیس جھوٹ پکڑے ہیں ایک مکمل ویڈیو میں سے کتنے جھوٹ پکڑے ہیں اکتیالیس جھوٹ پکڑے ہوئے اور اس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس اکتیالیس تو آپ تو ایک آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جان میں بنا لیا ایک مرتبہ جھوٹ باننے کے نتیجے میں کہاں جا رہا ہے اور اکتیالیس مرتبہ کے نتیجے میں کہا جائے گا اچھا دیکھیں اب ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں ایک ہے حسنِ زن والی کیونکہ یہ نا کہ ہمیں پہلے حسنِ زن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے حسنِ زن یہ ہے ہمارا کہ ممکن ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا جو تھا اس کو خود کو نہیں پتا کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں یہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے بولے چلے آرہا بولے چلے آرہا بولے چلے آرہا کسی نے اس کو ڈیکٹیشن دے دیا ہے بس یہ وہی بولے چلے آرہا کہیں اس نے پڑھ لیا ہے بس یہ وہی بولے چلے آرہا اس نے تحقیق نہیں کی تو نتیجہ تن خود بھی کمرہ تھا اور دوسروں کو بھی تو پھر یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں اس حدیث کے ماتحت آ جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اللہ علم کو اٹھا لے گا اس طرح نہیں کہ حروف کو مٹا دے بلکہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا اور جو حالہ جاہل طبقہ ان کی جگہ لے لے گا ٹھیک ہے ان سے لوگ بس لے پوچھیں گے وہ جواب دے رہے ہوں گے خود بھی گمرہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمرہ کریں گے تو یہ اس حدیث کے تحت یہ بندہ آ گیا ہے کہ اس کو علم تو ہے نہیں اب یہ خود گمرہ چل رہا ہے اور دوسروں کو گمرہ کر رہا ہے کہ وہ جو سپندہ ورسا ہے ایک تو یہ ہمارا حسنظم ورنہ پھر دوسری بات اور دوسری بات کیا ہے پتہ اسے سب ہے جانتا وہ سب ہے جہاں سے بھی ڈکٹیشن یا جہاں سے بھی پڑھ رہا ہے نا وہ پتہ اس کو سب ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کیا ہے لیکن وہ جان بوچھ کے کرتا ہے جو اگر وہ جان بوچھ کے کرے گا پھر وہ اس حدیث کے تحت آئے گا کہ جس شخص نے جان بوچھ کر مجھ پہ جھوٹ باننا اس نے اپنا ٹھکانا چونکہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ جان بوچھ کے کر رہے ہیں تو ہم ان کے لئے جہنمی ہونے کی بات کر سکتے نہیں ہم ان کے لئے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم لاعلمی میں وہ یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس میں ایک تیسری اور آخری چیز پتہ ہے کیا ہے دیکھیں کم معلومات بندے کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں کچھ چیزیں سمجھنے کے لئے ہمیں ماخص کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے البانی نے یہ کہا شیخ زبیر نے کہا یہ اپنی جگہ بہت احمد کا حمل بات ہیں لیکن اصل ماخص کی طرف رجوع کرنا یہ بہت ضروری ہے سو صفے دو سو صفے تین سو صفے کے لکھیوی کتابوں کے اندر عالم کی اس شخص کے اپنی ذاتی تحقیق ہوتی ہے وہ یہ تھوڑی ہے جو آپ جس مسئلے پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں اب اگر آپ اکبر شاہ نجیب آبادی جیسوں کی سیدھی سیدھی لکھیوی تاریخ کے اوپر کتاب اٹھا گے پڑھ لوگے تو آپ صحابہ کو ایک بوسرے سے لڑوا بیٹھ ہوگئے لیکن اگر آپ تاریخ تبریہ البداون نہا جیسی کتاب اٹھاؤ جس میں آسانیت موجود ہیں آپ انہیں آسانیت کو سامنے رکھیں تحقیق کرو اور اگر آپ میں تحقیق کا ملقہ نہیں ہے استعداد نہیں ہے استعداد نہیں ہے تعب العماد سے روجو کریں حضرت یہ مجھے ایسے سے رباعت پتہ لگی ہے ذرا بتائیں اس کی سند و مطن کا کیا معاملہ ہے کیونکہ سب سے پہلا دماغ ہم سب کو یہ بنانا چاہئے کہ ہمیں صحابہ اکرام رضم اللہ علیہ مجمعین کی اس شخصیت کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث نے بیان کیا نہ کہ محمد بن عمر الباقدی محمد بن صاحب قلبی صحیح بن عمر تمیمی جیسے قذاب راگیوں نے بیان کر رکھی ہے ہمیں وہ نہیں ہمیں وہ دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا میں نے بھی آپ سے ارس کیا کسی کو بھی سنا جا سکتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو یا اس کو نہیں سنا جا سکتا اللہ محمد اللہ یہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم بڑے بدنصیب واقع ہوئے ہیں ہمیں اپنی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کے لئے ان کی کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ جو بھی آپ جن کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو سمجھانے کے یعنی ان کے معاملات دیکھنے تو ان کو بھی سننا پڑتا ہے ہم بھی یہ سن رہے ہوتے ہیں نہیں سمجھے واقع ہم بھی ہوئے کیا کریں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اصل مسئلہ تحقیق کریں نا بھئی وہ جو کہہ رہے ہیں جب آپ کو ایک دفعہ پتہ لگیا ایک نہیں کہہ رہا دو نہیں کہہ رہا تین نہیں کہہ رہے چار نہیں کہہ رہے یہ نہیں کہہ رہا وہ گروہ نہیں کہہ رہا وہ نہیں کہہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی غلطیاں کر رہا ہے آدمی غلط بیانیاں کر رہا ہے آدمی جھوٹ بول رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے اب تو یہ بات اس کے بعد بھی ہم صحیح لگے رہے ہیں تحقیق نہ کریں یہ غلط ہے دیکھو دو طریقہ ہمارے پاس تحقیق ہے ایک طریقہ ہے طالب المولا جس میں ہوتا ہے کتابیں ڈھائیں پڑھا علماء سے رجوع کیا پڑھا تحقیقی لے کے گئے اب انہی کے پاس لے کے گئے جو ناظرہ غلط پڑھ رہا دیئے لیں یا آپ نے وہ بتایا تھا ہم نے تحقیق کیا ہمیں یہ بات پتہ لگی آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں ایک طالب المولم کی طرح وہ رجوع کرتے ہیں یا وہ یہ بتایا نہیں مانتا میں تو تو پھر خدا آپ کو انداز ہو جائے اور دوسرا طریقہ وہ ہے جو کرنا نہیں چاہیے ویسے تو آمنے سامنے بٹھا دیں نہیں میں ایک بات بول رہا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے سب سے اچھا اور اصلاحی طریقہ باقی وہی ہے پہلے والا لیکن آپ نے ساتھ دے رہے نا اس میں ہمارا آپ تو کرو نہیں یہی اسی کو سنوں گا اسی کو سنوں گا اسی کو سنوں گا اور اسی کو سنوں گا مسئلہ یہ ہے نا تو اس کے لئے پھر ہماری مجبور ہے جب آپ سن کے تحقیق کی نہیں کر رہے تو پھر مجبوراً پھر یہی طریقہ ہے بس اللہ ہمیں محفوظ رکھے اچھا یہ جملہ ہے منصبہ نبی انفقتلوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ مسئلہ ثابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہے گا وہ قتل کیا جائے گا یہ مسئلہ ثابت ہے لیکن ان الفاظ سے کوئی حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے نا سنیں ابھی دعوت کتاب الحدود کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تے نابینا تھے ان کے ایک لونڈی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کر دی اس نے بہت سمجھایا نہیں مانتی ایک دن رات کو وہ سونے کے لئے لیٹی ہے پیچھے سے خیزدار اتیار لے گا اس کو پیٹ پر رکھ کے زور دیا قتل کر دیا مار دیا اور اگلے دن صبح اتیار لے گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گا کہ نگر اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ایسا کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو رائے گا کر دیا یعنی ان کو کوئی سزا نہیں دیا تفتہ لگا کہ جو یعنی کہ جو شخص غصاخ رسول ہو اس سے قتل ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا جو غصاخ رسول ہو اس سے یہ غصاخی کرنا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ایسی کوئی عدیس نہیں ہے یہ جو عبارت قسم میں لکھی ہوئے یہ مسئلہ ثابت ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وہ بات منصوب نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں مسئلہ ثابت اچھا پھر یہ مسئلہ بھی سمجھتے چلیں غصاخ رسول ہر صورت میں قتل کیا جائے گا اس کے لئے بنجائش کوئی نہیں ہے لیکن پہلی تو چیز یہ ہے کہ غصاخی اس سے ثابت ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ریاست کا کام ہے تو اس کو قتل کریں ریاست کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ غصاخ رسول کو قتل کریں اور ریاست کو اس پہ بھی قانون سازی کرنی چاہیے کہ غصاخ رسول کے نام پر جس کو میرا دل کرے وہ اس کو میں قتل کر دوں اس کو بھی ٹنگ ہے دونوں قسم کی قانون شادی کرنے چاہے غستاخ رسول کی شریف سزا یہ بھی انہیں چاہے گا جس پہ غستاخ رسول ثابت جائے جو بھی اور جتنے بھی ہو دس ہو پندرہ ہو بیس ہو سب کو لٹکا ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو جس نے غستاخ رسول کا الزام لگا کے کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے اس کو بھی اب وہ چاہے دو ہو چار ہو دس ہو بیس ہو ان کو بھی لٹکانے کی قانون شادی ہونے چاہے ایک بھائی نے سوال کیا کیا یزید قتل حسین پر راضی تھا یزید کا قتل حسین کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ راضی ہونا ثابت نہیں اور بھائی کہتے ہیں کہ احمد بن عمبل یزید سے روایت کیوں نہیں لکھتے تھے کیونکہ احمد بن عمبل رحمت اللہ علیہ یزید کو قاتل حسین سمجھتے تھے اسی لئے روایت نہیں لیتے تھے اور کہتے ہیں یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے اہل سنت والجماعت کا موقف ہر مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ جس سے ظلم ثابت ہو بھی جائے اور وہ انتقال کر جائے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور جس سے ظلم ثابت نہیں ہو اپنے اس مسلمان بھائی پہ جس پہ الدام لگایا جا رہا ہو اس کا دفاع کرنا چاہیے وہ مسئلہ یزید نہیں ہے کوئی بھی ہو اور اسپیشلی یزید کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اس کو برا کہا جائے گا اور نہ اس کو صحیح کہا جائے گا خاموشی اختیار کی جائے لیکن اگر جس نے کوئے کو سفید کیا تو پھر پھر ہم کوئے کو نیلہ ثابت کریں گے اب میری بات سمجھ رہے ہیں جس نے یہ والی جرت کی نہ کہ کوئے سفید ہے تو پھر اس کا کوئے تو ہم نیلہ بھلکہ چار ٹنگو والا بھی ثابت کر دیں گے یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے اس کو ابھی انشاءاللہ آگے کے کسی دن میں بتا دیں گے ایک بھائی نے سوال کیا بسم اللہ ایک شخص جنگ جمل حضرت عائشہ کی اجتیادی خطا کہتا ہے نعوذ باللہ اور حضرت عائشہ اس سے غمزدہ تھی بھائی دیکھیں جنگ جمل یہ لفظی غلط ہے جمل ایک ثانیہ ہے جس میں جو تیسرا دھڑا جو تھا اس نے مسلمانوں کے درمین اختلاف پیدا کرنے کے لئے حضرت عائشہ کے حجرے پر حملہ کیا اور حملے کے نتیجے میں ان لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ خدا نہ خاصتہ سیدنا علی کے لشکر نے حملہ کیا تو وہ آپس میں لڑ پڑے تو تیسرا لشکر نے یہ ساجسی طریقہ اختیار کر کے دو گروہوں کو آپس میں لڑ پا دیا اگر آپ کو اس کی تفصیل دلائل کے ساتھ جاننی ہو تو جو بھائی نے چینل کا ذکر کیا محمدی لائبریری اس کے اوپر ایک پوری سیریز ہے مارفت الصحابہ ویلے بی سیریز اس میں صحابہ کے بھائیمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان سے وہ تقریباً پانچ اے چھے ویڈیوز ہیں ایک ایک ڈڈڈڈ گھنٹے کی اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ جمل اور صفحین میں بتایا گیا ہے کہ کیا حالات و واقعات ہوئے تھے دلائل کے ساتھ آپ ان دلائل کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں اچھا تو جب وہ ایک سانیہ ہے تو کبھی بھی آپ سانیہ کے نتیجے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہ نیت دو میں سے کوئی ایک فریق لڑنے کے لیے آیا تھا وہ لڑنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے حضرت عائشہ نے کے لیے نہیں ہے چلو میں ایک اور آپ کو طریقے سے بتاتا ہوں آپ میں سے جو شخص بھی حضرت عائشہ کے لشکر کے ہاتھیاروں کے بارے میں جانتا ہوں تو وہ بتا ہے کون سہتیار تھے حضرت عائشہ کے لشکر کے پاس اتنے اتنے تیر کمانیاں اتنی تلوار ہیں اتنی ڈھالیں اتنی تلوار ہیں ان کے پاس وہ منجی کے تھیں اور فلان تھا اور یہ تھا کیا تھا حضرت عائشہ کے لشکر کے پاس جو لشکر کہا جاتا ہے ہے کسی کے علمے کوئی جانتا ہو بھر سیدنا علی تو وہ تو خلیفت المسلمین ہے نا وہ تو آئے اپنی فوج کے ساتھ رہن خلیفت المسلمین کے پاس تو ہتیار ہوں گے نا وہ تو اپنی جگہ بات لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایسا تائشہ خدا نہ خاصتا کوئی جنگ کا ارادہ رکھتی تھی یا اہل بسرہ کوئی جنگ کا ارادہ رکھتے تھے تو پھر آپ ذرا اس بات کو سمجھیں ان کے ہتیاروں کے بارے میں بھی تو ہمیں پتا ہوگا نا ان کے ہتیار کیا تھے بدر کے ساتھ تلواروں کے بارے میں پتا ہے ان کے بارے میں نہیں پتا کچھ سمجھ رہے ہیں بات کوئی نہیں تو یہ محض پروپیگنڈا ہے وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ کساس عثمان والا معاملہ ہو اور اسی میں جنہاں وہ سارا سلسلہ ہو گیا تھا ایک شخص کہتا ہے خالی قرآن حفظ کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور مثالاں کہتا ہے جسے توتہ کوئی بات رٹ لے ٹھیک ہے توتہ قرآن حفظ کر سکتا ہے تو توتے کی مثال غلط ہے اب میری بات سمجھے بھئی اگر مثال کوئی کہنے کہ جو توتہ بات رٹ لیتا ہے تو توتہ چھے ہزار چھے سو چھانسے ڈائیتیں رٹ سکتا ہے انسان رٹ سکتا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا چلو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی آپ جائیں اور ایسے کہ جیسے قرآن کے کاری جس طرح قرآن کی حفظ جیسے ہزکیو ہوتے ہیں ایسے آپ ارہیک المختوم حفظ کر کے آئے کہ ہم آپ سے جہاں سے دل کریں سبال پوچھ سکتے ہو وہاں سے آپ جواب دے سکتے ہو اور لفظن با لفظن وہی پڑھ کے سنائیں جو ارہیک المختوم میں لکھا ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا کاری ارہیک المختوم کا پیدا ہوا ہے ایسا حفظ قرآن کے ہیں تو یہ تو قرآن کا موجزہ ہے اسے توتہ نہیں رٹ سکتا اور اسے گمراہ بھی نہیں رٹ سکتا اسے کون رٹے گا اس پہ ایمان لانے والا اور سمجھیں ذرا بات کو کہ حفظ قرآن کی ایک نہیں دونے تین نہیں کئی روایات ہیں حفظ قرآن کی کئی روایات موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں سوالے سے بہت ساری حدیث ہیں ایک مشہور حدیث تو وہی ہے کہ اپنے خاندان کے جو ہے وہ تقریباً کوئی ستر یا سات اس طرح جنا وہ اپنے قطع جہنمی ہیں ان کو جو ہے ان کی بخششی شفاعت کروائے گا اچھا یہ بھائی نے سوال لیا واقعہ حرہ کیا ہے واقعہ حرہ یہ ہے کہ بلوائیوں باغیوں نے قابت اللہ کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیا تھا تو عجاج بن یوسف کو بیجا گیا تھا اس قبضے کو چھڑانے کے لئے تو اس کے نتیجے میں جو آپریشن ہوا وہ آپریشن واقعہ حرہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے واقعہ حرہ پوچھا تو انہوں نے فلا فلا بات نہیں بتائی تھی اس لئے نہیں بتائی کہ فلا فلا بات مجھ سے پوچھی نہیں کہی ہے مجھ سے پوچھا گیا واقعہ حرہ کیا میں نے وہی بتایا حضرت علی کو کہا شخص نے حضرت علی کو کہا اس شخص نے کہ تمہارے چچا کا بیٹا کیا کرتا ہے حضرت علی کا چچا کا بیٹا کون تھا نہیں چچا کا بیٹا کا ہے نا تمہارا چچا کا بیٹا ماں بیا یہ بھی تو جملہ ہے نا اس میں تمہارا چچا کا بیٹا ماں بیا یہ سب کرتا ہے تو روایت صحیح ہے پہلے ہم بھی تو پوچھ لیں سامنے آلے تھے وہ جو جملہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے روایت تو نہیں ہے یہ تو ایک راوی کا اپنا جملہ ہے نا اپنا انٹرویو ہے تو صحیح ہے یہ ہے وہ کہہ ہاں تو ماں بیا کیا ثابت ہوئے اہلے بیعت یہ کیا بات ہوئی کتاب کے ایک حصے کو مان رہو دوسرے کو جھٹلا رہو ماں بیا کو جا ظالم ثابت کرنا ہے تو روایت کا ایک حصہ پڑھ رہو جا وہ چچا کا بیٹا ثابت ہو رہا وہ نہیں مانو گئے ہاتھ ملاؤ نا ایک نہیں دونوں ماں بیا کے چچا کا بیٹا ہے باز پھر اس کے بعد اب آگے بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جی انہوں نے ظلم کیے لوگوں کا مال نہ حق کھائے ٹھیک ہے لوگوں کا مال نہ حق کیا کھائے ہمیں وہ حساب کتاب بتایا جا سکتا ہے نہیں مثال طور پر میں میں کہوں آپ کو نواز شریف نے بہت مال کھایا لوگوں کا ہوتا نہیں یا کوئی نواز شریف والا کہتا ہے کہ عمران خان نے بہت مال کھایا تو کیا عداد و شمار بتایا جا سکتے ہیں سوائے ویکی لکس کے کوئی چیز نکال کے لائی جا سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑی یہ کنٹرورشل چیزیں ہوتی ہیں بڑی حساس چیزیں آپ کو کیسے پتا کہ وہ مال کھا رہا ہے اب وہ امیر ہے تمہیں کیسے پتا وہ مال کھا رہا ہے ایک بات ہے اس کا مطلب تم کسی کا پروپیگنڈا سن کے آئے ہونا ورنہ آج مجھے بتا دینا آپ کہ ماں بھی رضی اللہ نے کس کا مال ناک کھایا تھا پتا تو لگے نا ہمیں کہ فلا مال انہوں نے ناک کھایا تھا کوئی بتایا ہمیں ہے ہی نہیں صرف اس راوی نے جو اس وقت پروپیگنڈا ہوتا تھا وہ سنا بہت سنا کے بتا دیا سمپل یہی بجا ہے کہ کیا آج جس نے یہ بات پھنی کہ تمہارا چچے کا لڑکا یہ کام کرتا ہے اس نے یہ کہا کہ ہاں تو صحیح کہہ رہا صرف اس نے یہ کہا معروف میں اپنے حکمران کی باتوں پر عمل کرو یعنی منکر میں اس کی مخالفت چھوڑ کو یعنی اس کی مخالفت کرو اس کی بات کی پیروی نہ کرو اس نے یہ نہیں کہا جو تو کہہ رہا وہ صحیح بات ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ نہ کوئی پرنٹ میڈیا کا دور ہے نہ سوشل میڈیا کا دور ہے نہ وہ کوئی الیکٹرونک دور ہے یہ وہ سب شام کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں اس کو کیسے پتا شام سے آیا وہ وہ عبد الرحمان بن عبدالکاری وہ کوفی کا تھا وہ اس کو کیسے پتا شام میں سب کچھ ہو رہا ظاہر ہے کسی شامی نے اس کو بتایا ہوگا یا کوئی کوفی وہاں گیا اس نے آ کر بتایا ہوگا ایسے یہ نا ایسے یہ نا معاملہ تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا ثبوت چاہیے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا وہ کسی سے سن کے ایسا کہہ رہا ہے اگر وہ کسی سے سن کے ایسا کہہ رہا ہے تو تو بات ختم ہو گئی اب اس آدمی کو دیکھا جائے گا نا لیکن اگر اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر آگے بات کی جا سکتی ہے اس کے لئے پہلے اس کو شام میں حاضر ہونا ضروری ہے ایسے یہ نا تو اس نے ہوای افوای باتوں پر نہیں چلنا چاہیے ابھی تو جواب دیا امام چون چون تو کہتے ہیں تو تباتر سے ثابت ہے تباتر سے ثابت ہے یہ بلکل افوائی بات ہے آپ ان سے جائے کے پوچھیں قاتل کون تھا صحیح یہ روایت سے وہ ہمیں قاتل لا دے ہم یزید سے سزا دلوا دیں گے قاتل پکڑنا آگا تو سزا دیں گے نا آپ قاتل نکال دو ہمیں اور یزید سزا دیتا ہوا سر میں تو کہہ رہا ہوں نا دیکھو گر یزید کا لشکر ہوگا تو قاتل تو کتنی آرام سے مل جائے گا مل جائے گا ناگر یزیدی لشکر ہوگا تو بھائی یہ ہی تمہیں کروں گا حضرت سے جا کے پوچھا بھائی اس کی کوئی صحیح سنت ہے یہ فلان آدمی قاتل ہے پتہ لگ جائے فلان آدمی قاتل ہے پھر اگر یزید اس کو سزا نہیں دیتا وہ نظر آتا آپ ہمیں بولے مسئلہ ہی نہیں ثابت نہیں ہے عبید اللہ من زیاد قاتل ہے یہ باتیں تو ہیں وہ شمر قاتل ہے یہ بھی ہے وہ فلان قاتل ہے یہ بھی ہے لیکن زبانی بات ہے نا سنت پتہ ہے اس کی کوئی آپ کو کہ صحابی شدہ کوئی سنت ہے زبانی بات ہے پھر کہہ دیا جاتا ہے فلان کیا فلان کیا آپ سمجھیں اس بات کو کہ حضرات اہلِ بیعت کو شہید کرنے آلے جو افراد ہوں گے نا یقین کریں کہ اگر ان کے بارے میں پتہ لگ جائے گا تو آپ سے زیادہ اس وقت اہلِ بیعت کے ماننے آلے تھے دنیا میں بوٹیاں اڑا دیتے ہیں ان کی وہ بھائی مجھے بتائیں آپ علی سے محبت کرنے آلے آج یہ ہے یا اس زمانے میں بھی ہوتے تھے بتائیں نا جواب تو دیں بھائی جن آپ کیا کہتے ہیں جواب ہی نہیں دیں بھائی تو مجھ سے مو چھوپا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں بتائیں نا تھے نا علی سے چاہتے ہیں سب سے بڑی بات کوئی ہونا ہے ان کا خاندان خاندانیں بنو عاشم بنو اکیل بنو عباس بنو جعفر بنو عبد المطلب سارے موجود تھے نا اور آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ یہ والی جو حمیت ہے وہ تو ان کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اس نے میرا والا مار دیا میں اس کا والا نہیں چھوڑوں ہا یہ والی حمیت تو ان میں بھوت ہوتی تھی کہ میرے بھائی کو مارا ہے انہوں نے کہہنے بات یہ تو آپ سمجھیں ذریعہ بات کو کہ میں علی کو شہید کر دیا اور علی کو شہید کرنا لے میں پتہ ہوگا اس نے علی کو شہید کیا تو عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کیا تھا فورا گلے پر چھوڑی چلا دیتے ہیں پتہ بوٹیاں اڑا دیں گے میری فوراں ہی اپنے آپ کو قتل کر دیا تھا اسی طریقے سے آپ سمجھیں گے اس بات کا پتہ لگ جائے کہ حسین کا قاتل کون ہے تو کیا کرتے وہ اس کے ساتھ سوچے آپ کی بھائی جن جو اس کے ساتھ ہوتا آج میں اور آپ اتنی محبت نہیں کرتے ایلے بیسے جتنی اُس دمانے میں لوگ کرتے تھے جی 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 اپنے ملازمہ کو نہیں مسئلہ یہ نا دیکھیں نا کہ قاتل فوراں سٹیٹ کے پاس ہی تو چلا گیا آئینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سٹیٹ تھے نا یہ ہے نا جزاکر یہ ایک منٹی یہ ایک منٹی شیخ آفیدر شیخ آفیدر اما باب سب سے پہلے تو میں مولانا صحیف اللہ صاحب کا مشکور ہوں کہ بڑا ہی لمبا سفر کر کے طویل سفر کر کے وہ آپ حضرات کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں جو ضروری مسائل تھے جو آج کل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں اور خصوصاً ایک آدمی کیونکہ وہ جہلم سے ہی تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ جہلم تشریف لائے ہیں میں آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑا غور کر کے ان کی باتوں کو سنا اور آپ کے دلوں میں اٹھنے والے جو سوارات تھے وہ آپ نے کیے اور انہوں نے بڑے ہی خوش سروبی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ان کے جوابات دیئے ہیں مولانا صحف اللہ صاحب ان کا ایک اپنا چینل ہے جیسا کہ انہوں نے پہلے بتایا ہے میں آپ تمام حضرات سے ادارش کروں گا کہ ان کے باقی جو لیکچر ہے وہ ان کے چینل سے مل سکتے ہیں ان کا نمبر نوٹ کر لینا چاہیے نومان آپ ان کو نمبر جو ہے نشو کریں تاکہ یہ تمام حضرات اس سے استفادہ کریں محمدی لیبریری کے نام سے کہ جب آپ یہ نفذ لکھیں گے تو یوٹیوب پہ وہ آ جائے گا تو جس طرح آپ دوسروں کی باتیں سنتے ہیں جو رافضیوں کی طرف سے بقاعدہ ان کی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی فیورٹ ہے انہیں وہ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں بڑے بڑے ان کے لیڈر جو ہیں رافضیوں کے وہ اس کی تعریف میں رقب اللسان ہے انہوں نے بیانات دیئے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ان کو بھی سنیں مجھے بتائیں کیا کبھی کسی رافضی لیڈر نے کسی اہر حدیث یا اہر سنت کا جو صحیح نمہندہ ہو جو صحابہ کی تعریف کرنے والا ہو صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے والا اور کیا کبھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کا بھی چینل سنیں آپ کے لیے یہ ایک میرا سوال ہے آپ اس کا جواب ذہن میں رکھیں کہ کیا کبھی شیعہ لیڈروں نے ہم نے شیعہ لیڈر بھی کہہ دیا ہے بضاحت کر دیا ہے کیا کبھی انہوں نے اہل سنت کے علماء بڑے بڑے علماء ہیں دینے والے ہیں اور ان کے یوٹیوب بغیرہ پر چینل بھی موجود ہیں کیا کبھی انہوں نے کہا ہے کہ بھی بڑا اچھا عادوی ہے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے بڑی تحقیق کر رہے کہ کبھی انہوں نے کہا ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس کا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اور پھر وہ کہاں کہاں جا کر ان کے امام باروں میں جا کر ان کے مراکز میں جا کر اپنی ویڈیو بنوانا ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھنا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا پھر تعریفیں کرنا اور آپ نے جو اس کو سننے والے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکثر باتوں میں جب وہ موازنہ کرتا ہے اہلِ حدیث کا اور رافضیوں کا تو اس کا وہ ڈنڈی مارتا ہے اور وہ رافضیوں کی بات کو درست ثابت کرتا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں تو یہ الحمدللہ مرکزی جامعہ مسجل چاوکہ ایلدیس میں جو درست ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے مہانہ سمجھنے کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس میں مختلف علماء کرام جو اس کے بارے میں بڑی تحقیق رکھتے ہیں انہیں دعوت دی جاتی ہے وہ تشریف لاتے ہیں آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا ایک تو ان کے چینلوں کو آپ جو ہے آپ سخص پرائد کریں ان کو آپ نے سنیں مثلا مورپوری صاحب کا چینل جو ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں مولانا صحیف اللہ صاحب کا محمدی لیبریری کے نام سے جو چینل ہے ان کو بھی دیکھیں پھر آپ خود موازنہ کریں یعنی آپ نے بڑی اچھی بات سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لیکچر میں ان کے اس کے ایک لیکچر میں اکتالیس جھوٹ ہیں اکتالیس تو اسی سے آپ اندازہ رکھا رہے ہیں انا حاضل کے آس اس کے ہر لیکچر میں کتنے جھوٹ ہوتے ہوں گے تو کیا جھوٹ ہی کے پیچھے لگنا ہے کیا سچ کی تحقیق نہیں کرنی سچ کو ہم نے تلاش نہیں کرنا تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کے جو ہے وہ لیکچر جو جواب میں ہے وہ بھی سنیں اور پھر آپ اس میں موازنہ کریں اور مولانا صحیف اللہ صاحب نے یہ آپ کو درست بکے دیا ہے کہ میں یہاں سنوار تک ہوں یہ ان کی خواہش ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو ان کی طرف سے یہ وہ ملنا چاہتے ہیں کوئی لڑائی جگڑے کے لیے نہیں مناظرے کے لیے نہیں کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوگا کوئی مراظرہ نہیں ہوگا بیٹھیں گے آپ اس میں تبادرہ خیال ہوگا اچھے انداز میں اچھے مول میں بھی بات ہو سکتی ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہیں کہ یہ سنوار تک وہ مجھے مجھے تیار ہیں کہ جب بھی موقع دے میں حاضر ہو جاؤں گا وہ اپنے گھر میں بلائیں اپنے کسی دفتر میں بلائیں جہاں کہیں بھی بلائیں وہ حاضر ہیں اور جن شرائط پہ وہ ملنا چاہتے ہیں وہ جو لگا رہے ہیں وہ ہماری طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروع تھے ہوگی تو ان سے ہماری ادارش ہے کہ یہ بات جو ہے اس وقت آنے رہے یہ سنی جا رہی ہے یہ دو تین مرخل تیاروں پہ جا رہی ہے اس وقت یہ بات لائیو نشر ہو رہی ہے یہ جو بات اس وقت ہو رہی ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ موجود ہیں سنوار کی صبح تک لائیو یہ ملاقات ہوگی تو لائیو ساتھ بنے گی یہ بات ہے یہ شرط ہے کہ لائیو ویڈیو بنائی جائے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہا کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا لائیو ویڈیو نشر کی وہ براہ راست نشر ہوگی اور یہ بھی جو لائیو ویڈیو یہ کا مطلب یہ براہ راست نشر ہوگی تو میری تو خواہش ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ علمی مسئلہ ہے اس علمی انداز میں حکمت کے ساتھ موعدہ حسنہ کے ساتھ وَجَادِ الْحُمْ بِاللَّةِ یا حسن جو قرآن کا انداز ہے نا اس کے مطابق حل کیا جائے اللہ نے فرمایا اُدْعُوا الٰہ سبیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ پہلی بات کہ اپنے رب کی طرف تم دعوت دو کس کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور بَلْمَوعدَتِ الْحُسَنَةِ اچھے انداز میں وَجَادِ الْحُمْ بِاللَّةِ یا حسن وہ بھی بہت اچھے انداز میں تو اس لیے میں آپ حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ یہ دونوں باتیں جو دونوں طرف سے ہوتی ہیں دو چینل ہیں ہر طرف سے ہر بات آ رہی ہے تو آپ خود ان باتوں کو سنیں اور ان کا موازنہ کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اتافہ لیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمجرین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّا نَشَدُ وَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ السَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُّ وَنْ أَحَدُ رَبَّنَا لَا تُزِّغْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذْ هَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلْ لَدُنكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ الْيَوْمِ اللَّهِ رَيْبَ فِي إِنَّ اللَّهَ لَا خُلْفُ الْمِعَادِ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الرَّجِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رب العالمین یا اللہ اس تیرے گھر میں رات کے اس سمعے میں یا اللہ یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں یا اللہ حق بات سننے کے لئے آئے ہیں یا اللہ انہیں حق و باطل کی تمیز کی قوت عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی طاقت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں حق و باطل کو آپس میں جنہوں نے خلط مرت کیا ہے ان کے بارے میں بھی یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ یہ ڈال دے کہ ان سے بچنا ہے یا اللہ یا الہ العالمین ہمیں حق دکھلا دے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں باطل بھی بطلا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس وقت لوگ حق و باطل کو ملا رہے ہیں حق و باطل کو آپس میں ملا کر حق کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس سلسلے میں جو علماء اکرام ملک بھر میں پوری دنیا میں یا اللہ جو کوشش کر رہے ہیں حق کو حق ثابت کر رہے ہیں اور باطل کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی النبی بخیر خلقه محمد و آلہی و صاحبہ اجمعین برحمتک یا رحم اللہ